محرم الحرام سے متعلق ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضری خدمت ہوں عنوان ہے حرمت کا معنی اور مفہوم ہم بار بار سنتے ہیں کہ اس چیز کی حرمت کو پامال مت کرو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مدشتہ ویڈیو میں آپ نے سنا کہ رب العالمین نے چار مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے تو حرمت والا مہینہ بنایا ہے تو اس حرمت کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تب ہی اس کے حرمت کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں حرمت کا معنی امام شوکان رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا والحرمت ما منع الشرع من انتہا کی کہ حرمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کرنے سے شریعت نے روک دیا ہے اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں بہت سارے کام کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم فلا فلا کام کریں ایک دم اختیار دے دیا گیا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو رب العالمین نے منع کر دیا ہے کہ اس کو مت کرنا اب جس چیز کو منع کر دیا ہے گویا کہ وہی حرمت ہے اب اس کو کرنا یہ حرمت کی پامالی ہو جائے گی اور اس کو نہ کرنا یہی اس حرمت کا خیال رکھنا ہو جائے گا اسی مفہوم کا علامہ بغوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ حرمت یعنی معاصلہ وما نہا انہو کہ حرمت کا مطلب اللہ کی نافرمانی اور وہ تمام چیزیں جس سے رب العالمین نے معنی فرمایا ہے اگر کوئی شخص اللہ کی حرمتوں کا خیال لکھنا چاہتا ہے تعظیم کرنا چاہتا ہے تو تو اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس میں واقع نہ ہو اس فعل کو انجام نہ دے اس کام کو نہ کرے یہ ہے حرمت کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے جو پابندیاں لگا دی ہیں اس پابندی کو اس حد کو تجاوز نہ کیا جائے اسی کا نام حرمت کا خیال لکھنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے وہ محرمات ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے خواہ وہ وقت ہو جیسے وقت بھی محترم اور حرمت والے ہوتے ہیں جیسے یہ اشہر حرم حرمت والے مہینے چار شمار کرائے گئے یہ ایسے مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں بعض چیزوں کو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے لہذا ان مہینوں کے اندر اس وقت کے اندر ان چیزوں کو انجام نہیں دینا ہے ایسے ہی کچھ جگہ ہیں جو حرمت والے ہیں جیسے بلد حرم مکت المکرمہ مسجد حرام وہ حرمت والی جگہ ہے وہاں بھی بعض چیزوں کو رب العالمین نے کرنے سے منع کر دیا ہے وہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو دوسرے علاقے میں جائز ہیں لیکن وہاں پر اس چیز کو منع کر دیا ہے کیونکہ وہاں وہ حرمت والا مہینہ ہے ایسے ہی اشخاص ہوا کرتے ہیں لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا یعنی ان کے ساتھ بعض معاملات کرنے سے روک دیا گیا ہے لہذا وہ حرمت والے لہذا اس کو پامال نہ کیا جائے مثلا آپ نے سنا ہوگا محرم و غیر محرم کی مرد و عورت میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر محرم ہیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محرم ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جسے سگے بھائی بہن ہوں ایسے ہی مسلمان کی جان مال اور عزت و عابر یہ بھی حرمت ہے اس کو بھی پامال نہ کیا جائے اس کو بھی نقصان نہ پہنچائے جائے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو بڑے اچھے انداز میں واضح کیا ہے کہ انسان کی خاص طور سے مسلمان کی جان مال اور عزت و عابر کی کتنی عظیم حرمت ہے ابن عباس اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے فرماتے ہیں ندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الالقعبتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قعبہ کی جانب نگاہ ڈالی فقال ما آدم حرمتک آپ نے فرمایا کتنی عظیم تیری حرمت ہے اور دوسری روایت میں لما ندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الالقعبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قعبہ کی جانب دیکھا تقال مرحبا بکی من بیت ما آدم کی کہ استقبال ہے خیر مقدم ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر کہ تمہاری کتنی حرمت ہے کتنا مقاب مرتبہ ہے وَأَعْذَمُ حُرُمَتِك اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے اس کے بعد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِ أَعْذَمُ حُرُمَتًا إِنَّ اللَّهِ مِنك لیکن یہ بھی یاد رکھا کہ ایک مومن کے حرمت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک عباد تُس سے زیادہ ہے إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنكَ وَاحِدَةً اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک حرمت دی ہے وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثًا اور مومنوں کے لئے تین تین حرمتیں دی ہیں دموہو ومالوہو اس کا کھون اس کا مال وحرام حرمت والا ہے وَأَنْ يُذَنَّ بِهِ ذَنَّ السَّو اور اس کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنا سوئی الزم رکھنا یہ بھی حرمت ہے بدغمانی پیدا کرنا یہ بھی حرمت ہے اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے امام المائی الرحیم اللہ نے اس حدیث کو صلت الصحیحہ میں ذکر فرمایا ہے اس حدیث مبارکہ کے روشنے میں ہم یہ جان سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک مومن کے جان مال عزت و عابروں کے حرمت کتنی عظیم ہے قعبت اللہ کو پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے فرمایا کہ تیری عظمت بہت ہے تیری حرمت بہت زیادہ ہے اللہ کے ہاں تو بہت محترم ہے لیکن اے قعبہ تو یہ یاد رکھنا کہ تجھ سے بھی زیادہ ایک مومن کے حرمت رب العالمین کے نزدیک ہے تجھے ایک حرمت دی گئی اور مومن کے لئے تین تیر حرمتیں دیں آج معاملہ لوگوں کا یہ ہے کہ قعبہ کی حرمت کو جانتے ہیں قعبہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں اسی لئے وہاں پر ذرہ برابر گناہ کرنے سے جھجکتے ہیں ڈرتے ہیں کہ کہیں یہاں کوئی معاملہ نہ ہو جائے کہ وہ قعبہ کے پاس ہیں حرم کے اندر ہیں یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن جس قعبہ کا اتنا محترام کرتے ہیں اس کے حرمت کا خیال رکھتے ہیں اس سے زیادہ ایک مسلمان کی جان مال عزت و عابروں کی حرمت ہے لہذا ہمیں اس کو سمجھ کر اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقام و مرتبہ تو اور زیادہ ہے لہذا اس کو بھی پامال کرنے سے بچنا چاہیے نہ کسی کے بیجا جان لیں نہ بلا وجہ کسی کا مان لیں نہ کسی کے عزت و عابروں کے ساتھ کھیلوار کریں لہذا پتہ یہ چلا کہ حرمت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنا یہی حرمت کا خیال لکنا ہے اور اس منع کردہ چیزوں کو کرد گزرنا یہ ہے حرمت کی پامالی اللہ رب العالمین نے ہمیں حرمت کی پامالی سے روکا ہے بلکہ یہ کہا کہ حرمت کی تعظیم کریں یہ تقوی کی دلیل ہے حرمت کی تعظیم کریں رب العالمین کے نزدیک یہ خیر کا معاملہ ہے بہت عظیم نیکی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں رفشار فرمایا ذالک ومن یعظم حرومات اللہ یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کی حرمات کا اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں فہو خیر لہو عند رب و اپنے رب کے نزدیک بہت بہتر لوگ ہیں پتہ یہ چلا کہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم ہونی شاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک بہتر بن سکیں ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حرمت کا معنی اور مفہوم یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں سے روک دیا ہے وہ حرمت ہیں لہذا اس سے ہم کو بچنا چاہیے اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں بعض چیزیں ہمارے علم میں مثلا اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے غیبت نہ کریں لہذا غیبت یہ ایک حرمت ہو گئی اس کے ذریعے سے حرمت کی پامالی نہ کریں چوری کرنے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے لہذا یہ اللہ کی حرمت ہو گئی لہذا چوری کر کے اللہ کے حرمت کو پامال نہ کریں زنا کرنے سے رب العالمین نے منع فرمایا ہے لہذا یہ اللہ کی حرمت ہے اب اس کو زنا کر کے حرمت کی پامالی نہ کریں اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں ہماری زندگی میں ہم جانتے ہیں کہ جن سے رب العالمین نے روکا ہے یہ کام نہ کریں لہذا اس کو کر کے حرمتوں کی پامالی نہ کریں اسی کے ہی پیغام ہیں ذالک ومن یعبد حرومات اللہ فہو خیر اللہ کہ جو شخص اللہ کی حرمت کی تعظیم کرے گا وہ رب العالمین کے نزدیک بہتر اور افضل قرار پائے گا لہذا ہمیں اللہ کی تمام منع کردہ چیزوں سے بچنا چاہیے اس کو کر کے اللہ کی حرمتوں کی پامالی نہیں کرنا چاہیے الہ العالمین ہم تمام کو حرمتوں کی تعظیم کرنے والا بنا حرمتوں کی پامالی سے بچا آمین تقبل رب العالمین محترم ناظرین اسی طریقے تھے ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں ہمارے ویڈیو کو لائک و شیئر کریں انشاءاللہ محرم الحرام فدائل و رسومات سے متعلق اگری قڑی لے کر کے بہت جلد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی موسیقی